السلام علیکم فرینڈ آج کے اس وڈیو میں ہم سلطنت عثمانیہ کی 28 نمبر سلطان عبدالحمید اول کی دورانی حکومت میں ہونے والے سلطن عمر اکنر جی کی دفعات آپ کے ساتھ شئر کرے گئے ناظرین سب کے اپیسوڈ میں ہم نے آپ کے ساتھ پہلے چار دفعات آپ کے ساتھ شئر کی ان میں سے دو قفیہ دفعات تھیں آج کے اس وڈیو میں ہم پنچویں دفعات سے آگے آپ کے ساتھ سلطن عمر اکنر جی کی دفعات شئر کرے گئے ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لطورت محبار کا پڑھ لیں ناظرین پس من دفعہ دفعہ کے ناجی میں شامل کی گئی کہ روز عدالت عثمائی کے تجابتی جہازوں کو ان تمام سمندروں میں جو ان سلطنتوں کی کنارے واقع تھے امد و راب تک ہی پوری ازادی دے گئی اسی دفعہ میں روز کو یہ حق بھی دیا گیا کہ سلطنت عثمائی کے جس حصہ میں مناسب سمجھے آپ نے تو نسل مقیم رکھے لیکن دولت عالیہ کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ آپ نے کون سلطنت روز میں بھیجے اس کے لئے صرف اس قطر کافی سمجھا گیا کہ اس کی ریایہ کو روز میں بڑی بہری اور بڑی تجارت کی اجازت دی گئی اور عثمائی تاجروں کے ساتھ معامرات کا وعدہ کیا گیا چھٹے نمبر پہ دفعہ شامل کی گئی کہ سلطنت عام میں یہ بھی تیپ آیا کہ اندھا ایک روسی صفیر کسٹن دنیا میں مقیم رہ رہا کرے گا اور زہر روز بادشاہ کے لقم سے بکارا جائے گا بابی علی نے زہر روز کے لئے بادشاہ کا لقم اس وقت تسلیم نہیں کیا تھا معایدہ کے نارجی سے قبل دونوں سلطنتوں کے درمان جتنے معایدے آسولہ نامے ہو چکے تھے سب کا لعدہ انکرار دیا گئے علاوہ اس معایدہ کے جو علاقہ عزق کی حدود اور سارت چوبان کے تائین کے لئے سترہ سو میں ہوا تھا جو کہ ہم اپنی سابقے اپسوڈ میں ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں ان کی بابندی بات سطور قیم رکھی گئی آٹھ میں نمبر پہ سلطنتوں کے لئے کسی دفعہ میں پلینٹ و تلک ایک لفظ بھی نہیں آیا حالانکہ ابتدائی جانگ کی امن جملہ اور اسباق کے ایک اہم سبب قبضہ پلینٹ بھی تھا اور ایک اور معنی کھیز بات یہ ہے کہ سلطنتوں کے تردیب میں کوئی دوسری حکومہ شریک نہیں کی گئی یہ کہتران کی ایک کھلی ہوئی کامیابی تھی ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں سلطنتوں کے ناجی کی اہمیت کی اولے سے ناظرین سلطنتوں کے ناجی بالحاضر اپنے نیتاج کے انتماع سلطنتوں سے زیادہ اہم ہے جو دولت عثمانی کے اغاز و زوال کے بعد بابی علی اور عثمانی حکومتوں کے درمان اسے قبل ہو چکے تھے ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں بغاتوں کا استحصال کیسے ہوا حسن پچھ کے ان تاجویزوں کے نکام رہنے کے ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ اسے بغاتوں کی فروغ کرنے کی غصے جو گزستہ جنگ کے دوران میں سلطنت کے مختلف صبحوں میں نمدار ہو گئی تھی اثر پایا طاقت سے بر رہنا پڑتا تھا اور اس کی حریفوں کو اس کی عدہ موجود کی سے فیدہ اٹھانے کا موقع مل جاتا تھا چنانچہ شاہ میں شیخ تہر نے خود سری اختیار کر لی تھی سلطان حسن پچھ کو اس کی تنبیہ کے روانہ کیا حسن پچھ نے مکہ کا معاصرہ کر کے اسے فتح کر لیا اور شیخ تہر کو گھر میں ڈال دیا پھر اس نے مکہ کے ملک علاقوں کو بھی سار کیا اور بغاوت کا فتح کچھ دینوں کے لیے ہتم ہو گیا ناظرین دو یہ سال کے بعد ستارہ سو اٹھتر میں حسن پچھ کو موریا کی سرکشی دور کرنے کے لیے جناب بڑا ستارہ سو ستر میں جب روسی جنرل اورو لوف کی مہد میں موریا کے یونانی بچندوں نے دولاد عثمانے کے خلاف علم بغاوت بلان کیا تھا تو البانی دستے دستے ان کی مذہب میں پہنچ گئے تھے اور انہوں نے یونانیوں اور روسیوں کو شکست دے کر بغا دیا تھا یہ دستے امان ہونے کے بعد وہی رہ گئے تھے اور اب انہوں نے خود دولاد عثمانے کے خلاف ساروں اٹھایا وہ ہر طرف لوٹ مات کرتے پھرتے تھے اور قتل و غلط گرے میں ان کے یہاں یونانیوں اور ترکوں کی کوئی تفریق نہ تھی حسن بچہ نے موریا پہنچ کر ان کو شکست دی اور وہاں سے نکال بہر کیا اور اس کے بعد سلطان نے اسے موریا کا حکم بنا دیا اس نے آسرنو امن و امان قیم کیا اور ذرا تو تجارت کو ترقی دی ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے قیتران کے دفعات کے بقیرہ پارٹ آپ کے ساتھ شرک یہ ناظرین آنے والے نئے جو پیسیوڈ میں ہم آپ کے ساتھ قیتران کے منصوبے کی حسنی آپ کے ساتھ شرک ناظرین ملتے ہیں نئے پیسیوڈ میں تب تک اللہ حافظ